موسیقی اور میں پھر تارک بن زیاد کے شہر میں داخل ہو گیا جبرالٹر میرے سامنے تھا دور دور تک تحد نظر سمندر کا نیرگوں پانی تھا پانی کے درمیان خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا خشکی کے چھوٹے سے ٹکڑے پر پہاڑیاں تھی اور ان پہاڑیوں پر موسیٰ بن نصیر کے اس غلام زادے کے قدموں کے نشان تھے جنہیں اس کی زندگی میں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی اس کی موت کے بعد بھی اور پھر تاریخ کے قبرستان میں بھی دفر ہونے کے بعد بھی لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا نام کہنا نہیں سکتی اور تارک بن زیاد اس سچائی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا ثبوت ہے اور ثبوت رہے گا آپ اگر سپین میں سفر کریں اندلس کی طرف سلطنت میں داخل ہوں جس کی بنیاد مسلمانوں نے سات سو دس عیسویں میں رکھی تھی جس میں مسلمانہ میں کرتبہ، غرناتہ، اشبیلیہ اور تلیتہ جیسے شہر آباد کیے اور جہاں سے مسلمانہ نے آدھا فرانس فتح کر لیا آج اس گمگشتہ اندلس میں سفر کرتے ہوئے مراکش کی طرف چلیں آپ غرناتہ سے ہوتے ہوئے لالینہ پہنچیں لالینہ میں سپین ختم ہو جائے گا آپ کو سمندر کے پانیوں میں خشکی کا ایک ٹکڑا دورتا ہوا نظر آئے گا یہ ٹکڑا وہ زمین ہے جسے عربوں نے تارک بن زیاد کے نام سے منصوب کیا جسے جبر تارک کا نام دیا یورم میں مسلمانوں کی سلطنت سات سو سال کا سفر تیہ کر کے ختم ہوئی جب اندلس کا آخری مسلمان بھی وہاں سے رخصت ہو گیا اور جبل تارک پر بھی عیسائی جہنڈا لہرا دیا گیا تو اسپانیہ کے لوگوں نے جبر تارک کو جبرالٹر بنا دیا نام بدل گیا لیکن تاریخ آج بھی اسے جبل تارک ہی کہتی ہے اور یہ آخری سانس تک یہی کہتی رہے گی کیونکہ یہ عزاز اللہ نے اس پر برزادے کو بکشا تھا اور قدرت کے بکش عزازوں کو کوئی ایکسپائری ریٹ نہیں ہوا کر دی تارک بن زیاد کون تھا یہ ہمارے پنجابی استادوں نے تیسری جماعت میں پڑھا دیا تھا وہ کہاں سے آیا اس نے کہاں اور کیوں اپنے کشتیاں جلائیں وہ کس جرتمندی سے لڑا اور اس نے آخر میں کیا کامیابی حاصل کی یہ داستان بھی بتپن ہی میں ہمارے ذینوں میں بھر دی گئی تھی ہم کرتبہ کا قاضی گرناطا کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ محمد اور مسجد کرتبہ کی داستانیں پڑھ پڑھ کر جوان ہوئے ہیں رہی سے ایک اثر مستنصر حسین تارڑ کے سفر ناموں نے پوری کر دی مستنصر صاحب صرف لکھاری افسانہ نویس یا سفر نگار نہیں ہیں یہ پاکستان کی تین نسلوں کے موسن بھی ہیں انہوں نے ملک میں سفر کا شوق بھی پیدا کیا اور لوگوں کو دنیا دیکھنے کا جذبہ بھی انعائد کیا میں مستنصر صاحب کے قدموں پر قدم رکھتا ہوا تیسری بار اندلس پہنچا ہوں پہلے دو سفر ادھورے تھے میں نے ان سفروں میں کرتبہ بھی دیکھا اور گرناطا بھی میں رات کے آخری پیر بھی گرناطا کی گلیوں میں بھی پھیرا اور میں نے الہمرا کے شیروں والے فوارے کے ساتھ تصویر بھی بنائی لیکن دو حسرتیں رہ گئیں الہمرا کے سامنے قدیم ہوتل میں ان کی کھڑکیوں سے الہمرا نظر آتا ہے میں ان میں سے کسی ہوتل کی کھڑکی سے الہمرا کی شام دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے دونوں مرتبہ ہوتل میں کمرہ نہ ملا میں اس بار پاکستان ہی سے بنبست کر کے گرناطا پہنچا دوسرا میں زندگی میں کم از کم ایک بار تارک بن زیاد کا شہر جبلارٹر دیکھنا چاہتا تھا میں اس زمین کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا میں اس پر سیدہ ریز ہونا چاہتا تھا جس پر پہنچ کر تارک بن زیاد نے اثر کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی اور اپنے جہازوں یعنی اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی اور پھر اپنے مٹھی بھر لشکر سے مخاطب ہوا آپ کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے تم نے لڑ کر جیت کر زندہ رہنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر جہان دینی ہے جہان نے یک آواز ہو کر جواب دیا ہم جین یا مریں ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے اور پھر یورپ میں پہلی مسلمان ریاست نے جبرالٹر میں آنکھ کھولی میں جبرالٹر کو دیکھنے کی حسرت میں جمعہ کی دوپیر جبرالٹر پہنچ گیا پورا شہر پورا ملک سامنے بکھرا تھا وہ بنو امیہ کا دور تھا ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ابراہیم نے دو بار موسیٰ کی جان بھی بچائی موسیٰ نے اس ففاداری کے بدلے میں ابراہیم کو اپنا مو بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننے بیٹے تارک کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل پہنچ گی موسیٰ نے تارک کے سر پر ہاتھ رکھ دیا یوں تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا وہ ایک پدائشی جرنیل تھا سپاہ گری اس کے خون میں شامل تھی وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا جس طرح پرندے ہواوں سے کھیلتے ہیں وہ بلا کا ذہین بھی تھا ایمان اور شجاعت بھی اس پر فیدا تھی وہ جوان ہوا تو موسیٰ نصیر نے اسے تنجا کا گورنر بنا دیا یہ شہر آج تک مراکش کا حصہ ہے سمندر کے پانے سپین اور تنجا کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں دونوں ملکوں میں چودہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے مراکش افریقہ میں ہے اور سپین یورپ میں تارک بن زیاد نے شہر کا نظم انکہ سنبھال لیا سپین میں اس وقت راڈرک کی حکومت تھی یہ گات قوم کا بادشاہ تھا ظالم بھی تھا لالچے بھی اور بیراروں بھی اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی اداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھیجوایا کرتے تھے کونٹ چولین شاہ راڈرک کا ایک والی تھا اس کی بیٹی فلورنڈا دربار سے وابستہ تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھی بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا اس نے اسے محل میں بلایا اور بے عبرو کر دیا بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گجری قیامت سے واقف ہے اس نے چھوٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا وہ جب آخری ملاقات کے لئے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے کہا جولین تم اس بار ہمارے لئے کوئی تحفہ نہیں لائے جولین نے عدب سے جھک کر عرض کیا حضور میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے سپین پر حملے کی ترغیب دی وہ یورپ کے ساتھ چھیڑ چھارڈ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جولین کی ترغیبات بھی تگڑی تھی اور اس کی کہانی بھی افسوسناک چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے دو جرنیلوں تارک بن زیاد اور تریف بن مالک کو سات سات ہزار جوانوں کے دو لشکر بنا کر دی اور انہیں جولین کے ساتھ سپین روانہ کر دیا یہ دونوں جرنیل صرف ریکی کے لئے آئے تھے لیکن وہ سپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شوق جہاد کے ایسے جنون میں مبتلا ہوئے کہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک سپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آگئے تریف بن مالک سپین کے جس ساحل پر اترا وہاں اس کے نام سے ایک شہر آباد ہوا یہ شہر آج بھی تریفہ کے نام سے موجود ہے یہ ایک جدید شہر ہے لوگ اسے تریفہ پکارتے اور تریفہ لکھتے ہیں لیکن یہ شہر کس نے آباد کیا کیسے آباد کیا اور کیوں آباد کیا ذرہ تر لوگ اس حقیقت سے واقع نہیں ہیں تارک بن زیاد پانچ اپریل سات سو دس اسوی کو جبرالٹر میں اترا اور جہازوں کو آگ لگائی اس کے پاس کل سات ہزار جوان تھے اکثریت اس کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتی تھی راڈرک چالیس ہزار فوج لے کر آیا مقابلہ ہوا راڈرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا تارک بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے لیے سپین میں اترا انیس جولائی سات سو گیارہ اسوی کو وادی لکا میں بڑا مارکہ ہوا راڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندرس پر عملن مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسلامی لشکر نے اس کے بعد تلیتہ پر بھی قبضہ کر لیا یہ شہر آج بھی قائم ہے اور ٹولیڈو کہلاتا ہے تارک بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچیں تو موسیٰ بن نصیر کے دل میں تارک کے لیے رشت کا جذبہ پیدا ہو گیا اس نے تارک کو مزید فتوحات سے روک دیا اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور اٹھارہ ہزار جوان لے کر خود بھی سپین پہنچ گیا یہ جس مقام سے اندلس پہنچا وہ بعد ازان جبل موسیٰ کہلائیا لیکن یہ جبرالٹر کی طرح مشہور نہ ہو سکا موسیٰ اسلامی لشکر کو کرتبہ تک لے گیا خلیفہ بن ولید بن مالک ایک سیلف سینٹرڈ بادشاہ تھا وہ اپنے علاوہ کسی کو کامیاب اور کامران نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی خبریں سنی تو اس نے دونوں کو دمشق طلب کر لیا موسیٰ نے کرتبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور تارک کو لے کر دمشق پہنچ گیا بادشاہ نے دونوں کا معذول کیا اور ان کا اعتصاب شروع کر دیا یہاں سے اسلامی تاریخ کے دو عظیم جرنیلوں کا زوال شروع ہو گیا اور یہ دونوں گمنامی کے اندھیروں میں اتر گئے تارک بن زیاد سات سو بیس اسمی میں فوت ہوا اس وقت اس کی عمر محض انتالیس سال تھی وہ کیسے مرا اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں دفن ہوا تاریخ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تاہم تاریخ اتنا جانتی ہے کہ مسلمانوں کو آج تک جتنا نقصان مسلمانوں نے پوچھایا اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پوچھا سکا تارک بن زیاد اور موسی بن نصیر تاریخ کے گمنام سہراؤں میں گم ہو گئے لیکن سپین آج بھی زندہ ہے زندگی جبرالٹر میں بھی زندہ ہے اور جب تک جبرالٹر اور سپین دونوں موجود ہیں دنیا کا کوئی شخص تارک بن زیاد اور موسی بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا تارک اور موسی کے زوال کے بعد اندلس کی سلطنت کو جھٹکا لگا فتوحات کا سلسلہ رک گیا موسی بن نصیر کا بیٹا عبداللہ بن نصیر کرتبہ میں قتل کر دیا گیا لیکن یہ فراتفری عارضی تھی کیونکہ سات سو اٹھاسی میں عموی شہزادے عبداللہ اول نے کرتبہ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی مسلمان آگے بڑے اور اسلامی سلطنت شمالی سپین کے علاقے استوریاس اور فرانس کے وسط طورز تک پھیل گئے یہ اسلامی سلطنت اس میں تک قائم رہی اس دوران یورپ کے عیسائی اکٹھے ہوئے دس سو بہتر میں اندلس پر حملے شروع کیے بارہ سو بارہ عیسوی میں عیسائیوں نے تلوسہ فتح کر لیا بارہ سو ستیس عیسوی میں کرتبہ سے اسلامی پرچم اتر گیا بارہ سو پچاس میں ٹولیڈو اور شبیلیا بھی چلا گیا اور جنوری بارہ سو بانوے میں غرناطا کی چابیاں بھی فرڈی نیڈا اور عزبیلہ کو مل گئیں اندلس کے تیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا زندہ جلا دیا گیا یا پھر عیسائی بنا لیا گیا لیکن یہ بات کی کہانیاں ہیں میں آج جبل تارک پر تھا جسے دنیا جبرالٹر کہتی ہے یہاں آج سے تیرہ سو سال قبل ایک بربرزادے نے قدم رکھا آزان دی اور اس زمین کو مسلمان بنا لیا اور جبرالٹر آج کا جبرالٹر کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے کھلا پڑا تھا اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے